بسم اللہ الرحمن الرحیم نا دکرام میں ہوں آپ کا میزوان سید علیہ برار آپ دیکھ رہے ہیں کئی ٹونٹی ون نیوز کی خصوصی نشریات باخبر پاکستان نا دکرام کراچی کا موسم خوشگوار ہو چکا ہے بارشیں اول تو ہوتی نہیں تھی اب ہو رہی ہیں تو تھمنے کا نام نہیں لے رہی کئی ایسے گھر ہیں جو پریشانی کا شکار ہے جن کے چھتیں گرنے سے کئی لوگ زخمی بھی ہوئے امواد بھی ہوئی ہیں اور اللہ پاک اس رحمت کی بارش کو ہم لوگوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجے اور اقدامات کے اگر بات کی جائے کراچی کے تو میرے کراچی کے جو دعوے ہیں وہ کس حد تک کامیابی کے طرف نظر آ رہے ہیں کہ پانی روڈوں پر کب نظر آ رہا ہے جو کہ پچھلی دفعہ جب ہوا تھا بارشوں کا سنسلہ ہوا تھا تو روڈوں پر پانی نظر آتا تھا لیکن یہ دفعہ کافی بہتری ہے لیکن بارشیں ابھی تھمنے والی نہیں ہیں اللہ کے قرم سے جو سمندری طوفان تھا وہ تو ٹل گیا لیکن ہمیں احتیاطی تدعویر پر عمل درامت کرنا ہوگا ہم سہلی پٹیوں پر نہ جائیں اور اپنے گھروں سے غیر ضروری نہ نکلیں اپنی جان و مال کی حفاظت آپ نے خود کرنی ہے اور دیکھیں کہ کیلیکٹر کے والی سے اگر بات کی جائے تو پلر خمبوں کی تاریں ان کے قریب سے گزرنے سے پہلے ہاتھ مت لگائی ہے آپ اپنی جان کی بازی ہار سکتے ہیں ناظر اکرام ایک اور خبر آپ کے سامنے میں لے کے آیا ہوں وہ یہ کہ لاکتاباد کی حدود میں بندانی ایک قالونی میں ایک کاروائی کی گئی ہے ایسرچو لاکتاباد امران احمد خان کی جانب سے کامیاب کاروائی ہوئی اور اس کاروائی میں قصیر تعداد میں گھٹکا اور ماوہ جو کہ برامت بھی کیا گیا اور ملزیمان کو گرفتار بھی کر لیا گیا امران احمد کو میں چاہوں گا کہ ہماری ٹیم کال پہلے ہم ان سے مزید جاننا چاہیں گے کہ وہاں پر جو کاروائی انہوں نے کی ہے وہ کیسے کی اس کی حکمت املی کیسے انہوں نے کی کیونکہ وہ ایسا علاقہ ہے کہ جہاں پر آپ نہیں جا سکتے پولیس بہت مشکل سے وہاں جایا کرتی تھی ایک ایسا ایریا کہ وہاں پر اگر آپ جائیں تو لوگ اکٹھا ہو جاتے ہیں اور دعویٰ گول دیا کرتے تھے پولیس کے اوپر لیکن ایسرچو امران احمد خان کی بروقت کاروائی سے گھٹکا اور مافیا گھٹکا مافیا کو گرفتار بھی کیا گیا اور کتنے واقعے وہاں پر رنما ہوئے اور کیسے انہوں نے وہاں پر حکمت املی کی اور ملزمان کو گرفتار کیا انہوں سے بات کریں گے امران احمد خان ایسرچو لیاکتابات سے کہ وہ ہمیں بتائیں کہ انہوں نے کیسے یہ کاروائی کی ناظر کرام حالات ایسے ہیں کہ بھو کفلاس کا عالم ہے انسان پریشان حال ہے کچھ پتا نہیں کہ پل میں کیا ہو جائے گا سٹریٹ کرائم کی بارداتوں کے اگر بات کی جائے تو کافی حد تک کبھی واقعے ہوئی ہے لیکن کیا اچھا ہوگا کہ اگر عوام کو اچھا ریلیف ملے اور بجلی پانی گیس تو پاکستان میں ایک خواب بن کے رہ گیا ہے لیکن ایسرچو لیاکتابات جو کہ امران احمد خان جو نے بردات کاروائی کی اور کن کن لوگوں کو انہوں نے گرفتار کیا اور کس کی اطلاع پر یہ وہاں گئے اور ایسی علاقے میں گئے کہ جہاں پر جانا میرے خال سے بہت مشکل ہے اسلام علیکم امران امام نے مجھے بتائیے کہا کہ ہم نے جب بھی لیاکتابات کا نام سنا تو وہاں پر ایک مشکل کا سامنا پولیس کو ہوتا تھا کسی بھی جگہ پر جانا ریٹ کرنا اور خاص طور پر بندانی خالونی میں تو آپ نے کیسے کاروائی کی اور کن کی لوگوں کو آپ نے گرفتار کیا بلکل آپ کی بجا درست ہے آپ کی بات اس کے اندر کچھ ایسے اری ہیں کہ جہاں پر جو ہے پولیس کے ریٹ جو ہے تھوڑی سی ذرا لوس ہے پریویس ریکارڈ اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو وہاں پر جو ہے لوگوں کی شکایت ایام تھی کہ یہاں پر کچھ کچھ کا مافیا ہے اور کچھ دو چاروں پریویس کے حوالے سے وہاں پر کافی حد تک جوتے ہی ہے لوگ اکٹف تھے لیکن وہاں پر جب جی جاتے تھے تو ریزیس کا سامنا ہوتا تھا اچھا اور ریزیس بھی اچھی ہوتی تھی کہ جہاں پر نوبت جو اندر بہت زیادہ آجائے کرتی تھی کل بارال ہم نے اللہ کا نام لے کے ریٹ کیا ہے کل بندانی کالونی کے اندر اور وہاں پر ہم نے ملزم کو گرفتار کیا ریڈ اینڈ کار خانہ اس کے پاس سے برامت ہوا ہے اس کا گھٹکے گا تو اس کی وجہ سے جو اچھے لوگ تھے ان کو امپریشن اچھا گیا انہوں نے اپیشیٹ بھی گیا اس چیز کو کہ یہ کاروئی آپ نے روکنی نہیں ہے مستقل کاروئی کرتی ہے تو ہماری کوشش ہی ہے کہ کسی طریقے سے بھی پورے لحاظتہ بات کو جو نا پیسفولی بنایا جا اور یہ کرائم فری بنایا جا بلکل اس کو ہر لحاظتہ ہے کوئی بھی چاہے کرائیں گے چاہے لینڈ مافیا ہو لینڈ بریپرز ہو گتکا ہو منشیات ہو سٹیٹ کرائم ہو اثر وائز کوئی بھی ایلیمنٹ سے چاہے ہیں کہ جو کہ معاشرے کے اندر جو نا یہ پوری نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں کوئی بھی ہو اثر وائز تو ہماری کوشش ہی ہوگی تو انشاءاللہ کریں اور اس پورے ایک مہینے کے اندر میرا پیڑیٹ ہے تقریبا آج برا ایک مہینہ ہو رہا ہے جس میں تقریباً چالیس ملزمان کے رفتار ہیں جس میں تین انکانٹر ہیں میرے جس میں چین ملزمان کے رفتار ہیں اور گتکا ماوہ گتکا ماوہ کے کیسے تقریباً چھے ہیں نارکوٹس کے گیارہ کیسے ہیں جس میں تقریباً سترہ ملزمان کے رفتار ہیں میرے واہ 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 زورد ہے میری کوشش یہی ہے کہ کسی بھی طرح سے جنہ علاقے کو قرائم فری زون بنائے جا اچھا امران میں آپ کی بات کو انٹرپ کروں گا مجھے یہ کہتے ہوئے ذرا بھی ہچ کے چارچ نہیں ہوگی کہ یہ وہ علاقہ ہے کہ اگر آپ وہاں پر جائیں تو وہاں کے لوگ اکٹھا ہو جائے کرتے تھے پولیس کو اندر آنے نہیں دیا کرتے تھے لیکن میرے خالصے آپ کی باتوں سے مجھے لگ رہا ہے کہ وہاں کے لوگوں نے بھی کافی پولیس کے ساتھ کوپرینٹ کیا وہ بھی چاہتے ہیں کہ یہ گتکا مافیا ختم ہو بلکل آپ کی بات بجا ہے یہ اس میں سکتا یہ پانچوں گنیاں برابر کہیں بھی نہیں ہوتی بڑے اچھے لوگ ہیں وہاں پر ریلائیبل لوگ بھی ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ جو میں کاروائی کر رہا ہوں اس کو میں کنٹینیم کروں اور انہوں نے کل میرا بہت ساتھ ہی دیا ہے بہت ساتھ دیا ہے انہوں نے اگر وہ نہ ہوتے تو شاید میں اتنی آسانی سے یہ ریٹ کنڈک نہیں کرتا امران مجھے ریاقت آباد میں جب سے آپ آئے ہیں اور ریاقت آباد میں دیکھنے کو ملکہ کرائیں بہت کم ہو گئے اور جو لوگ بلک ملنگ کرتے تھے وہاں پر ابھی ایک واقعہ پیش آئے کہ ایک بندے نے فران کیا ہمارے چینل کے بندے کے ساتھ ہی اس کے لئے بھی آپ نے آوال کرائی میں نے آپ کو جانا آپ ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ معاملہ خوش اسروبی سے حل ہو جائے آپ ایک موقع دیتے ہیں لیکن کس حد تک ابھی تک آپ کامیاب ہو سکے ہیں میں کامیاب ہی حد تک ہو چکا ہوں کہ آپ کو یاد ہوگا شاید پچھلے دنوں ایک چھوٹا سا مسئلہ ہوا تھا پرطانی آزم نگر کے لوگوں کے بیچ میں ایک چھوٹا سا ہی سورہ تیرہ اگرس کی راعت کو ہوا تھا تو جہاں ایک موقع دینا چاہیے لازمی سی بات ہے اگر کوئی بلفرنوال انسان ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اگر میں بلکل اس چیز کو درائے کرتا ہوں انشاءاللہ آپ کو شکایت نہیں ملے گی تو تو مستل کم ہے لیکن اگر وہ چیز کنٹینیو چلتی رہے اور پھر اس کے اوپر کوئی ضرورت نہ ہے تو پھر لازمی ہوتے پولیس ایکشن لے گی اور انشاءاللہ پولیس ایکشن لے گی بلکل ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں اور میں آپ سے پرسنل ہی کہوں گا کہ منشیات کو ختم کیجئے یہ نوجوان نسل کو خراب کر رہے ہیں بلکل آپ کی وجہ سراکوں کے اوپر اور آپ میرا پریویس ہے یہ جو میرا بھی ریکارڈ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت کہ اس وقت تقریبا 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 میرے بتا رہا میں نے ارز کری دیا آپ کو کہ سترہ ملزمان میں نے نارکوٹس سیلر جو ہے نا وہ جیل بھیجے ایک مہینے کے اندر نارکوٹس سیلر اس میں اے کٹریبی ہے بی کٹریبی ہے سی کٹریبی ہے اس میں تینوں کٹریبی کے ملزمان جب ہم نے جیل بھیجے ان کو چلان کیا ہے وہ جیلوں میں بھی اور کافی حد تک کافی حد تک اس اندر کمی آئیے نارکوٹس کے اندر آگے انشاءاللہ آپ لوگ کی مدد رہ گی علاقہ مددین کی مدد حاصل رہ گی تو انشاءاللہ ہم اس میں ایسی کامیاب ہوتا رہ گیا انشاءاللہ ایمان بہت شکریہ آپ کے ٹونٹی من کو آپ نے وقت دیا با خبر پاکستان کی ٹیم کو آپ پر ناز ہے آپ اسی طرح سے اچھے کام کرتے رہے اور عوام کی محبتیں حاصل کرتے رہے ہیں ناظر کرام یہ تھی لیاقت آباد کی جو کہ آپ کا میں نے ایک بریکنگ نیوز دی اور بلوچستان میں جو ناخشگوار واقعہ پیش آیا کئی ہلاکتیں ہوئیں الزام تراشیاں ہو رہی ہیں لیکن ہم چاہتے ہیں کہ امن قائم ہو پاکستان میں امن قائم ہو بلوچستان کے لوگ چاہتے ہیں کہ امن قائم ہو برگیڈی حارس نواز ریٹائر ہمیں جوائن کریں گے ہم ان سے بھی بات کریں گے بلوچستان کی حوالے سے کہ کون لوگ تھے اور کس طرح سے ٹارگٹ کیا گیا گاڑیوں سے اتار کے شہید کر دیا گیا انہتے لوگوں کو مار دیا جاتا ہے اور ہم بعد میں پھر افسوس کرتے ہیں آپ وزیر قانون بھی رہ چکے ہیں ہم ان سے بات کریں گے کہ اور وزیر داخلہ برگیڈی حارس نواز صاحب کے ہم ان سے چاہیں گے کہ ان سے بات کریں کہ وہ ہمیں بتائیں کہ کیا واقعہ تھا اور اس کو کیسے دیکھتے ہیں کیونکہ ہماری فورسز نے ہمیشہ کامیابی حاصل کی ہے اگر کچھے کی بات کی جائے تو وہاں پر دن و دن ناظر اکرام اگرہ برای طوان کی وارداتوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے اب یہ پنجاب میں ایک پولیس والے کو بازیاب کروایا گیا کون لوگ ہیں یہ کیوں نراز ہیں ہم سے ہمارے مسلمان بھائی ہیں کیوں اس طرح سے کر رہے ہیں کیوں بچیوں کو بچوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں ذرا بھی ان کے دل میں رحم نہیں ہے پروردگار کا ڈر ان کے دل میں نہیں ہے نماز بھی پڑھتے ہیں کلمہ بھی پڑھتے ہیں اس کے باوجود بھی مسلمانوں کے ساتھ یہ ظلم اور بربریت کرتے ہیں کون ہے یہ لوگ ہمیں جاننا ہے ہمارے حکمرانوں کو جاننا ہے کہ ان لوگوں سے بات کریں کہ آئے دن اغوا برای طوان کی وارداتوں میں اضافہ ہو رہا ہے گرفتار کیوں نہیں ہو پاتے یہ لوگ ایسا کیا معاملہ ہے پولیس پریشان ہے ادارے پریشان ہے کہ ان تک پہنچا کیسے جائے ان کو اسلح کو پروائیڈ کرتا ہے بھارت کی اگر بات کی جائے تو ہمیشہ بھارت نے پاکستان کو توڑنا چاہا ہمیشہ اسے پاکستان سے خطرہ رہا ہے کیونکہ پاکستان ہمیشہ اتحاد کی بات کرتا ہے پاکستانی عوام جو ہے مسلمان عوام ہیں ہمیشہ بھائی جارکی کو فروک دیتے ہیں لیکن ملک دشمن اناثر جو ہیں وہ کبھی ہمیں اکٹھا رہنے نہیں دیتے وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں فرقہ واریت میں باڑھ دیں ہمیں لسانیت میں باڑھ دیں ہمیں سیاست میں باڑھ دیں لیکن ہم جب ایک پرچم تلے آ جائیں گے قائد آدم حمد علی جناہ کا جو مقصد تھا پاکستان مقصد تھا سب ہلالی پرچم مقصد تھا اگر ہم پرچم کے سائے تلے آ جائیں گے تو یقین کیجئے یہ نفس نفسی کا عالم یہ بھائی جارگی یہ محبت برقرار رہیں گی اور یہ جو لوگ ہیں جو اغوا برائے توان کر کے عوام کو پریشان کر رہے ہیں یہ بھی راہ راست پہ آ جائیں گے پاکستان پیپلز پارٹی سے میں چاہوں گا انیلا انساری کو کال پہ لیا جائے اور ہم مجھ سے بات کریں کیونکہ جو میرے کراچی کی خدمات ہیں کراچی میں بالخصوص کہ جو گند کچھرہ ہمیں روڈوں پہ کب نظر آ رہا ہے لیکن کئی علاقے ایسے ہیں جہاں پر پانی ابھی بھی جمع ہے کئی کچھ حد تک میرے کراچی کی باتیں سچ ثابت ہوئیں لیکن کچھ ایسے علاقے ہیں کہ جہاں سے باخوار پاکستان کو کالز مصول ہو رہی ہیں کہ جہاں پر گٹر کے ڈھکنے تک نہیں ہیں اور پانی طلاب کا منظر پیش کر رہا ہے بیماریاں جنم لیں گی ڈنگی وائرس ایک دفعہ پھر پاکستان میں نمودار ہو چکا ہے کہ مچھر جب آئیں گے تو بیماریاں آئیں گی بیماریاں جب آئیں گی تو ہسپٹل جائیں گے جب ہسپٹل میں ہم جاتے ہیں تو وہاں پر اقدامات خاصہ بہتر دکھائی نہیں دیتے پاکستان پیپر پارٹی سے آپ کا تعلق ہے انیلہ انساری اگر ہمیں جوائن کر چکی ہیں تو مجھے بتا دیجئے گا ناظرین کرام ہم نے ہر کسی کو دیکھا ہے کہ اپنی بات کرتا ہے لیکن پاکستانی عوام ستائی ہوئی ہے اتنی ستائی ہوئی عوام ہے کہ غربت سے ستائی لوگ پاکستان سے نوجوان مائیگریٹ کر رہے ہیں پاکستان سے لوگ جا رہے ہیں بجلی پانی گیس نہ ہونے کے برابر ہیں اگر بات کی جائے کہ الیکٹرک کے حوالے سے تو بجلی میں دو روپے مزید اضافہ کر دیا گیا لیکن خوشخبری آنے والی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ پیٹرول کی قیمتوں میں کمی واقع ہو جائے لیکن کیا اچھا ہو کہ پاکستان خوشحال پاکستان غربت سے باہر آ جائے اگر آئی ایم ایف کا کرزہ ادا کرنا ہے تو ہم سب کو ہی کٹھا ہونا ہے آپ جیسے کہ ڈیم بننے کو آیا تھا تو ڈیم کے لیے سب نے اپنا اپنا حصہ ڈالا تھا یہ اپنا ترزیہ ہے میرا کہ اگر پاکستانی عوام مل کے فنڈ دے ہمارے وزیراعظم پاکستان کو سب سے پاکستان کو کہ وہ آئی ایم ایف کا کرزہ چکائیں تو یہ کرزہ بہت جلد چکایا جا سکتا ہے لیکن ہمیں کرزے کی بات تو کی جاتے ہے کہ ہم پر کرزہ ہے لیکن یہ بتایا نہیں جاتا کہ ہم نے کتنا کرزہ ادا کر دیا کبھی بجلی کے گلوں میں اضافہ کر دیا جاتا ہے پیٹرول کی قیمتوں میں کمی واقعے ہوئی لیکن اب پھر کمی واقعے ہونے جا رہی ہے ناظر کرام ہم نے محبت بھائی چارگی کو فروغ دینا ہے کراچی کے جو موسم کی میں نے بات کی شروع میں وہ موسم خوشحال تو ہے خوشگوار تو ہے لیکن یہ موسم پریشانی کا سبب بھی بن سکتا ہے ہم غیر ضروری اپنے گھروں سے نہ نکلیں اپنی حفاظت خود کریں اپنے بچوں کو باہر جانے نہ دیں اور جو تارے ہیں بجلی کی ان سے دور رہیں کوشش کریں کہ اگر آپ کے کپڑے گی لے ہیں تو سوچ اون نہ کریں لکڑی کا استعمال کریں کہ لکڑی کے ساتھ اگر آپ سوچ کو اون کریں تو حفاظت ہو سکتی ہے پاکستان کی بات ہو رہی ہے پاکستان باخور پاکستان نے ہمیشہ پاکستان کی بات کی ہے پاکستان میں بڑھتی ہوئی سٹریٹ ٹیم کی وارداتیں جو کہ کچھ کمی آئی ہے سندھ کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو کچھ حد تک کمی باقی ہوئی ہے ناظر اکرام گفتگو کا سنسلہ جاری اور ساری ہے لیکن میں یہاں پر ایک چھوڑا سا وقفہ لوں گا جب ہم وقفے سے واپس آئیں گے تو مزید کراچی کے حوالے سے پاکستان کے حوالے سے ہم بات کریں گے وقت ہوا چاہتا ہے ایک مختصر سے وقفے کا ہمارے ساتھ رہیے گا جی ناظر اکرام وقفے سے واپس آ چکے ہیں اور پاکستان کی جو صورتحال ہے جو دشمن ملک ہے پاکستان میں سادشیں کر رہا ہے دہشتگرد کہاں سے آتے ہیں سب کو پتا ہے کون دہشتگردی کروان رہا ہے یہ بھی سب کو پتا ہے کہ کون کروا رہا ہے دہشتگردی پاکستان میں افعاد پاکستان پر حملہ کیا جا رہا ہے نوجوان شہادت کے نظرانے پیش کر رہے ہیں یہ خود تو جاگتے ہیں لیکن ہم چین کی نیند سوتے ہیں افعاد پاکستان کے ساتھ پاکستانی عوام کھڑے ہیں ہمیشہ پاکستانی فوج نے پاکستان کا ساتھ دیا اگر سلاب کی بات کی جائے کسی بھی حوالے سے زندلے کی بات کی جائے تو افعاد پاکستان کے جوانوں نے اس قدر پاکستانی عوام کا ساتھ دیا سرحدوں کی بھی افاظت کرتے ہیں عوام کی بھی افاظت کرتے ہیں پاکستان کے اس وقت جو حالات ہیں بہت پہچیدہ ہیں ہم ان حالاتوں کو جب دیکھتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ کیا ہوگا لیکن ہم اپنے پروردگار کا شکر دا کرنا چاہیے ہمیں کہ ہم چین کی نیند تو سوتے ہیں لیکن کس کے لیے اپنے بچوں کے لیے اپنے بہن بھائیوں کے لیے اپنے والدہین کے لیے لیکن ہمارے جوان جو سرحدوں پہ جو بورڈر پہ بیٹھے ہیں وہ کس کے لیے نہیں سوتے ہمارے لیے اپنے گھروں سے دور ہیں پردیس کاٹ رہے ہیں لیکن اس کے باوجود ہماری حفاظت کر رہے ہیں اور پاکستان میں دہشتگرد جو کہ کافر ہیں جو کہ بیرون ملک سے آئے ہوئے ہمارے پاکستان کو توڑنے کے لیے ہمارے جوانوں کو شہید کر رہے ہیں لیکن افاظت پاکستان کے ساتھ پاکستانی عوام کھڑے ہیں ہمیشہ ہم پاکستان کی فوج کو خراج تحسین پیش کرتے رہیں گے ان کی محبت ہے ہمارے ساتھ قائم و دائم ہے ہمیں سوچنا ہے کہ ہمارا دشمن کون ہے اپنے گھر میں اپنے گھر میں امن چاہتے ہوئے ہم نے دوسروں کو دیکھنا ہے کہ دوسرے کتنی محبت ہم سے کرتے ہیں ہمیشہ ہی بھارت کے اگر بات کی جائے انڈیا کے اگر بات کی جائے تو اس نے پاکستان کو توڑنے کی ہی بات کی پاکستان سے ہمیشہ اس نے منافقت ہی رکھی یہ وہی بھارت ہے جو پاکستان میں دہشتگردی کروا رہا ہے اور بھائی کو بھائی سے لڑوا رہا ہے ناظر کرام باخور پاکستان کی آج کی خصوصی مشریات ہم نے ٹریبیوٹ کر دیا ہے اپنے شہدہ افعاد پاکستان کو ان شہدہ کو جو سندھ پولیس کے ہیں رینجرز کے ہیں جو کہ ہمیشہ ہی عوام کی خدمت کرتے ہیں اور اپنی جان کا نظانہ دے کے ہمیں تحفظ فرہام کرتے ہیں اور ناظر کرام لاہور میں ایک واقعہ پیش آیا نہ خوشگوار واقعہ پیش آیا کہ جہاں پر ٹیپو ٹرکا مالک اگر بات کی جائے اس کا بیٹا شادی کی تقریب پر جاتا ہے اور وہاں پر کیمرہ میں آتا ہے اور گولیاں مار کے اسے مار دیتا ہے جب اس کا مرڈر ہو جاتا ہے تو انویسٹیگیشن میں جب یہ معاملہ آتا ہے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اس کا گہرہ دوست بچپن کا دوست اس کا احسن شاہ اس نے ان کے دشمنوں سے قصیر تعداد میں رقم لی رقم لینے کے بعد اس کی پوری پیروائی کی اور اس کو مارنے میں ٹارگٹ کلر جو تھا اس کا ساتھ دیا اس کو شادی کے تقریب پر بھیجا ایک ناخوشگوار واقعہ پیش آیا ابھی اس بندے کو جب گرفتار کر لیا گیا احسن شاہ کو تو احسن شاہ کے ساتھیوں نے پولیس کے اوپر حملہ کر دیا جوابی فائرنگ سے احسن شاہ موقع پر جامحق ہو گیا یہ وہ واقعہ ہے کہ دوست دوست ہوتا ہے محبت بھائیوں سے بھی ہوتی ہے والدین سے بھی ہوتی ہے لیکن دوست ایک ایسی چیز ہے ایک ایسا رشتہ ہے کہ جس سے آپ ہر بات اپنی شیئر کر لیتے ہو ایسے ہی واقعہ لاہور میں پیش آیا اور ایک دوست نے ہی دوست کے جان کا سودہ کر لیا اور وہ جان کی بازی ہار گیا ناصل کیا باقرب پاکستان نے ہمیشہ بات کیا ہے حق کی کچھ ہی دنوں کے بعد ربیالنور آنے والا ہے ربیالاول کی خصوصی نشریات ہمیشہ کی طرح ہر سال کی طرح با خبر پاکستان کے پلیٹ فارم سے ہونے جا رہی ہے جس کے اولیشن انشاءاللہ اسرارٹ ہو چکے ہیں کل اس کے اولیشن ہے با خبر پاکستان کے پلیٹ فارم سے ناتیا مقابلے میں جو فاتح قرار پائے گا اسے قیمتی انعباد سے نوازا جائے گا کیش انعب دیے جائیں گے ان کو ناظر کرام وقت دعا چاہتا ہے ایک مختصر سے وقت کرے گا جب محفظ سے واپس آئیں گے تو اور بھی بہت سی باتیں مجھے آپ سے شیئر کرنی ہے ہمارے ساتھ رہے گا